جسٹس ریٹائر جعوید اقبال نے تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ ریاست مدینہ کے خواب کی تابیر صرف حکومت کے بس میں نہیں اس کے لیے ہمیں خود کو بھی بدلنا ہوگا کہتے ہیں کرپشن نے ملکوں تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا عدل اور انصاف سے ہی ممالک ترقی کرتے ہیں احتساب کرنا جرم ہے تو کرتے رہیں گے ایک علمیہ ہے یا ہماری بچکسپلی ہے کہ ہماری بدنصیبی ہے کہ پاکستان میں جتی ترقی کرپشن کی شاید کوئی اور شعبہ اتنی ترقی نہیں کر سکا ہم سب کو ملکے کام کرنا ہے جب تک ہم سب ملکے کام نہیں کریں گے اس وقت تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا اور اس کا عرصان تلین علاج وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنے خود اتسابی کریں اپنے دریبان میں جھانکیں اپنے آپ کے نظر داریں ہمیں دوسروں کی آنکھ میں شہدیت تلاش کرنے کے بجائے پہلے اپنی آنکھوں کے اندر جھانکنا ہوگا کہ اس میں تو کچھ نہیں ہے ایسی بات کچھ ایسی خرابی تو نہیں ہے صرف اتنی سے بات ہے کہ ہم وہ اقدامات نہیں کر سکے جو کرپشن کے خاتمے کے لیے ضروری ہے اور اس کی وجہ سے پہلے یہ مرض دیمت بنا دیمت پھر زیادہ شریف ہوا اور جیسے میں نے پہلے پہلے عرض کی کہ اب یہ کینسر کی شکل اختیار کر جو